آئی فون کی فوٹا ایٹنگ اس کا دیکھ بفور این آفٹر ٹھیک ہے تو کس طرح سے ہم جوانا اپنی فوٹوز کو اچھے سے آئی فون میں ایڈٹ کر سکتے ہیں تو اسی ویڈیو میں اس کا ٹیٹوریل دوں گا کہ کیسے ہم اچھے سے اس میں کلر ڈال سکتے ہیں اور کیسے اس کو جوانا ہم ایچ ڈی میں ایڈٹ کر سکتے ہیں کیونکہ کئی بار فوٹوز جو بندے ایڈٹ کرتے ہیں کیا ہوتا کہ مطلب فوٹوز کا ریزلٹ بھی کافی خراب کر دیتے ہیں تو ای ہم کیسے کلر ڈالیں گے تو میں آپ کو جو نا پوری کی پوری اس میں سیٹنگ سمجھاؤں گا ٹھیک ہے تو آپآکو کیا کرنا ہے Holland اکبر ہم آپ شنہ کی آئیش میں فلٹر میں شfilٹر میں چلے گئے تھئے اور آبکو سب سے بیسٹ میں میں آئیں گے میں آگے آپ کو کا کرنا ہے آپ کو کلر اور ایکسپوجر میں جانا ہے اور اکسپوجر میں جانا ہے آپ کو کرنا ہے exposure کو کر دینا ہے minus تو exposure کو میں کر دوں گا minus کر دیں گے ہم minus 23 کر دیں گے اس کا باتہ ہے billions کو ہم اس طرح سے بڑھائیں گے around 72 تک 64 کر لیتے اتنا کافی ہے کیونکہ اتنی brightness کافی ہے اس کا باتہ ہے highlight تو highlight کو ہم جیسے کم کریں گے تو photo پوری میں colors مطلب زیادہ ہو جائیں گے اور light کم ہو جائے گے ہم highlight کو کم کریں گے around minus 100 کر دیں گے تو کافی اچھا لگ رہا highlight سے فرق اس کے بعد ہے shadow تو photo میں shadow کو ہم نے بڑھانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ پہلے shadow کافی زیادہ ہیں تو ہم پھر بھی اس کو بڑھا کے around 20 رکھ لیں گے ٹھیک ہے جی اس کو ہمیں 20 کر دیا control میں ہوتا ہے control کو ہم لے جائیں گے minus میں minus 39 کر دیں گے brightness میں آکے brightness کو ہم تھوڑا سا کم کر دیں گے and black point میں آکے black ون کو بڑھائیں گے تاکہ ہماری shirt وغیرہ جو ہے وہ black ہو جائے گا اچھے سے تو minus 31 ٹھیک ہے اس کے بعد ہے saturation and vibrancy تو colors اس میں کافی زیادہ اچھے ہیں اگر میں اس کو بڑھاؤں گا تو کافی خراب ہو جائیں گے color تو میں اس کو نہیں بڑھاؤں گا تھوڑا سا minus میں لے جاؤں گا minus 11 کر دوں گا and vibrancy میں اس کے colors کو بڑھاؤں گا تو minus 43 کر دیا ٹھیک ہے جی saturation میں ہم نے colors کو minus miss لے گیا کیونکہ color بہت جاتا ہے اگر ہم saturation کو بڑھائیں گے تو آپ دیکھو گے کہ ایسے نا yellowness جاتی ہے فوٹو میں تو اس لئے ہم نے اسے کم کیا ہے اس فوٹو میں ٹھیک ہے اس کے بعد یہ مطلب tone ہے تو ہم اسے اگر اس میں تھوڑی yellow tone رکھنا جائے تو plus میں لے جائیں گے but otherwise ہم کیا کریں گے minus 10 کر دیں گے warm کو and tint کو ہم اس طرح سے بڑھائیں گے around 33 تک ٹھیک ہے اس سے کیا ہوتا ہے face پہ تھوڑی سی redness آتی ہے جو کافی اچھا skin tone لگتا ہے یہ جو sharpness and definition ہوتا ہے کافی لوگ پوچھتے ہیں ٹھیک ہے جن کے موبائل میں ہے تو اس کو آپ 20-25-30 رکھ لیے ٹھیک ہے اس سے photo HD رہتی ہے ٹھیک ہے یہی طریقہ photo رکھنے definition کو بھی آپ اتنا ہی رکھ لوں 20-25 کے درمیان and یہ vignette ہوتا اگر آپ اس کو add کریں گا تو دیکھو corner black ہو جاتا ہے plus میں لے جاؤ corner white ہو جاتا ہوں اس photo میں use کر لیں گے اسے ہم کر لیں گے minus sorry plus 46 کر لیں گے ٹھیک ہے تو دیکھو photo before and after ٹھیک ہے تو اس طرح سے ہم اپنے photos کو اچھے se iphone edit کر سکتے ہیں hd میں edit کر سکتے ہیں تو